یہ کہانی ہے ایک سست قوے اور محنتی چڑھیا کی قوہ بہت سست اور کاہل تھا وہ سارا دن آرام کرنے کا عادی تھا دوسری طرف چڑھیا تھی جو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی ایک دن چڑھیا نے سوچا میرا گھونسلا تو تنکوں کا بنا ہے اگر کسی دن تیز بارش آ گئی تو یہ گھونسلا ٹوٹ جائے گا پھر میں کہاں رہوں گی میرے حال سے مجھے جلد جلد اپنا گھر پکا کر لینا چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بد سکوں چڑھیا نے گھر پکا کرنے کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا کچھ دن کی محنت کے بعد اس کا پیارا سا گھر تیار ہو گیا چڑھیا بہت ہوش تھی گھر بننے کی ہوشی میں وہ کووے کو مٹھائی دینے کے لیے گئی کووہ سست ہونے کے ساتھ ساتھ لالچی اور جاہل بھی تھا جب اس نے دیکھا کہ چڑھیا اس کی گھونسلے کی طرف آ رہی ہے تو ہج سے کہنے لگا یہ چڑھیا کی بچی ضرور ہج سے کچھ مانگنے آ رہی ہوگی جب دیکھو فضول کا مو میں لگی رہتی ہے اسے آنے تو دو نانی یاد کروا دوں گا مگر جب لالچی کووے نے چڑھیا کے پاس مٹھائی دیکھی تو اس کا ذہن بدل گیا ارے اس کے ہاتھ میں تو قراری مٹھائی نظر آ رہی ہے اب تو اس کے ساتھ اچھے سے بات کرنی پڑے گی آؤ آؤ چڑھیا بہن مجھے تو تمہیں اپنے گھونسلے کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر بہت ہوشی ہوئی کہو کیسے آنا ہوا بہت شکریہ کووے بھائیہ یہ لیچی میں آپ کے لئے تازہ مٹھائی لائی ہوں لاؤ لاؤ بہت بڑیا مزہ آ گیا ہری کووے بھائیہ آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ مٹھائی میں کس ہشی ملائی ہوں ہاں ہاں کس ہشی ملائی ہو کووے بھائیہ میں نے بڑی محنت سے اپنا گھر پکا کیا ہے آج ایک مہینے کی محنت کے بعد میرا گھر مکمل ہوا ہے اسی ہشی میں میں مٹھائی دینے آئی ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے اب تم جاؤ میرے آرام کا وقت ہو گیا ہے جڑیا کو کووے کا رویہ بہت برا لگا اور وہ واپس اپنے گھر کو چل دی مگر دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی یہ کوا تو بہت ہی کھڑوس نکلا نہ ہشی کا اظہار کیا نہ مبارک دی اور نہ ہی بیٹھنے کو کہا حیر چھوڑو اللہ کا شکر ہے کہ میرا گھر محفوظ ہو گیا ہے اب میں سکونت سے اس گھر میں رہوں گی کچھ دن بعد تیز دفان آیا ہوب گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی چڑیا کی مہنت رنگ لائی اور اس کا گھر محفوظ رہا دوسری طرف کووے کا گھونسلا سارا بکھر گیا کووہ بھاگا بھاگا چڑیا کے گھر پہنچا کون ہے دروازی پہ ارے میں ہوں کوا جلدی دروازہ کھول دو چڑیا بہن میں بارش میں بھیگ رہا ہوں ارے کمی بھائیا آپ اتنی بارش میں آ پائے ہیں حیریت تو ہے نا ارے بہن حیریت تھی تو نہیں ہے بارش اور طوفان کی وجہ سے میرا گھونسلا بکھر گیا اور میرا یہ حال ہو گیا ارے کبھے بھائیا آپ پریشان مت ہوں آپ اپنے گھر کی مرمت ہونے تک میرے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں جب بارش رکے گی تو ہم لوگ مل کر آپ کے گھر کی مرمت کریں گے چڑیا نے کبھے کو گرم گرم سوپ دیا پھر پیٹ پھڑ کے کھانا دیا اور پھر آرامدہ بستر بھی دیا کبھا تو پہلے ہی کامچور اور سست تھا اتنی حدمت اور آرام دیکھ کر کبھے کا جی جل جا گیا اور وہ چڑیا کے گھر ہی رکنے کی ترقیبیں سوچنے لگا ارے بھائی یہاں تو بڑے مزے ہیں اتنا آرام اور اتنا شاندار گھر میں نے تو پوری زندگی نہیں دیکھا کیوں نہ ہمیشہ کے لیے چڑیا کے گھر پہ ہی رہا جائے چڑیا بہت رحم دل اور مہمان نواز تھی تین دن تک چڑیا اسی طرح کبھے کی مہمان نوازی کرتی رہی اور کبھا ہوب مو جڑاتا رہا چوتھے دن چڑیا نے کبھے سے کہا کبھے بھائی آپ بھرا مت مانیے گا مگر اب تو بارش بھی رک چکی ہے میرے گال سے اب ہمیں مل کر آپ کے گنسلے کی مرمت کر لینی چاہیے چڑیا بہنا آج تو میری طبیعت بہت حراب ہے مجھ سے تو ٹھیک سے چلنے پھرنے بھی نہیں ہو رہا تو اپنا گنسلہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں اری مجھے معاف کیجئے گا آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں کبھی ایسی بات نہ کرتی آپ آرام کیجئے چڑیا نے کبھے کے لیے کھچڑی بنائی اور اسے پیش کرتے ہوئے بولی یہ لیجئے کبھے بھائیہ گرمہ گرم کھچڑی کھائیے اس سے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے مجھے ذرا باہر کام سے جانا ہے تھوڑی دیر سے آؤں گی آپ کو کچھ چاہیے ہوا تو بھیلا ججک لے لیجئے گا ادھر چڑیا نے سوچ رکھا تھا کہ وہ آج کبھے کا گھونسلہ ٹھیک کرے گی کیونکہ کبھا بیمار ہے چڑیا محنتی تھی اس نے ہوشی ہوشی سارا دل لگا کے کبھے کا گھونسلہ ٹھیک کیا دوسری طرف کبھے نے گھر میں جو کچھ بھی تھا نکال کے کھا دیا اور گھوڑے بیچ کے سو گیا چڑیا رات کو تھکی ہاری گھر آئی اور کھانے کو کچھ ڈھونڈنے لگی مگر کبھا تو سب کچھ کھا چکا تھا وہ بیچاری بھوکے پیٹھی سو گئی صبح اٹھ کر چڑیا نے کبھے سے کہا کبھے بھییا میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے میرے ساتھ چلیے میں دکھاتی ہوں کبھا چڑیا کے ساتھ چل پڑا سامنے جا کر کبھے نے دیکھا کہ اس کا گھونسلہ بلکل صحیح سلامت ہے اور پہلے سے بھی زیادہ بہتر حالت میں ہے کیسا لگا میرا سرپرائز میں نے آپ کا گھونسلہ ٹھیک کر دیا اب آپ سکون سے اپنی گھونسلے میں رہ سکتی ہیں اب میں چلتی ہوں اللہ حافظ یہ جڑیا کی بچی مجھے سکون نہیں آنے دے گی پر میں بھی کوئی کچھا کھرانی نہیں ہوں رات کا کھانا تو میں جڑیا کے گھر پہ ہی کھاؤں گا جو ہی شام ہوئی کبھے نے جڑیا کے دروازے پہ دستک دی کون ہے دروازے پہ میں ہوں کبھا جلدی دروازہ کھول دو جڑیا بہن آئے میں مر گیا ارے کبھے بھائیا کیا ہوا جڑیا بہن آج تو اللہ نے بچا لیا ورنہ میں تو گیا تھا لیکن کبھے بھائیا ہوا گیا تم جانتی تو ہو مجھ گریب کا تمہارے جیسے محفوظ ٹھیکانا تو ہے نہیں کھلا گھونسلہ ہے جو سامپ بچوں ہے حملہ کر دیتا ہے آج بھی ایک بہت بڑے سامپ نے حملہ کر دیا تھا بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں جڑیا بہن آج مجھے یہی رہنے تو مجھے بھوک لگ رہی ہے میرا مطلب ہے مجھے ڈن لگ رہا ہے جڑیا کو کوئے پہ شک ہونے لگا لگتا ہے اس سست کوئے کو مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت ہو گئی ہے تبھی بہانے بہانے سے چلا آتا ہے مگر میں شک کی بنیاد پر کسی پر الزام نہیں لگا سکتی کچھ تو سوچنا پڑے گا اگلے دن جب کوئے اپنے گھونسلے میں گیا تو چڑیا نے چھپ کے اس پر نظر رکھی کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ چڑیا نے دیکھا کوئے اپنے اوپر سرخ رنگ لگا رہا ہے آج میں اس بے وکوف چڑیا سے کہوں گا کہ مجھے اقاب نے حملہ کر کے مجھے سہمی گھتیا ہے اور پھر سے آرام دے گھر میں لذیذ کھانوں کے مزے لوں گا کتنا آسان ہے اس بدتماغ چڑیا کو بے وکوف بنانا اچھا تو یہ بات ہے اب تو دیکھ یہ چڑیا کیسے تجھے سبق سکھاتی ہے چڑیا نے ذہن میں ایک ترقیب سوچ لی تھی کوئے نے چڑیا کے دروازے پہ دستک دی تو چڑیا اپنا سامان اٹھائے ہٹ بڑائی ہوئی باہر نکلی کوئے بھائیا اس طرف پہ کسی بہت ہترناک بھوت کا سایا ہے اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ اس طرف پہ رہنے والے کسی پرندے کو نہیں چھوڑے گا آپ کو بھی اگر اپنی جان پیاری ہے تو جتنی جلدی ہو سکے یہ درف چھوڑ کر بھاگ نکلو میں تو جا رہی ہوں بے وقوف چڑیا تو ہود ہی گھر چھوڑ کے بھاگ نکلی بھوت ہود کہاں ہوتے ہیں اب میں اس شاندار گھر میں مزے سے رہوں گا اور سکون سے چڑیا کا جمع کیا ہوا کھانا بھی کھاؤں گا جو ہی رات ہوئی گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی کبھے کے تو سانت سوگ گئے اس وقت کون ہو سکتا ہے کون ہے میں اس طرحت کا بھوت میں تجھے کھا جاؤں گا کبھے کے تو پسینے چھوڑ گئے دیکھو بھوت بھائیاں مجھے مت مارنا میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو صبح ہوتے ہی اس طرح سے کھیں درور چلے جاؤ بھوت بھائی میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا میری جان باش دو بس کبھے نے ساری رات ڈرتے ہوئے کٹی اور صبح ہوتے ہی درخ چھوڑ کر ایسا بھاگا کہ دوبارہ کبھی مڑ کر دیکھا بھی نہیں اپنی لالچ اور سستی کی وجہ سے کبھے نے جیسا تیسا جو ٹکانا تھا وہ بھی کھو دیا اور ادھر ادھر مارا مارا پھرنے لگا ادھر چڑیا ہوشی ہوشی اپنے گھر میں سکون سے رہنے لگی پیارے بچوں سستی اور کاحلی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی اور محنت کبھی بھی جایا نہیں جاتی